ادم سے وجود دیا تو بھلا تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہر چیز ممکن ہے اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے یہاں پر اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدرت اور شان والا ہے کہ جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے بس اور اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تو خود کچھ نہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا تو تو موجود ہے اگر تو نہ تھا تو ہے تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا کہ جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی یعنی یہ حیرانی اور تاجب کا اظہار ہے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے تھے یا یقین جہانی کے لئے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيَّا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا کہا اے میرے رب بنا میرے لئے کوئی نشانی کوئی نشانی تو دے اب یہ بھی کیوں کہا تاکہ یقین آجائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارنی کیفتوحی الموتہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا قَالَ اَوَلَمْ تُومِن ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں قَالَ بَلَا یقین ہے وَلَاكِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے دل کا اتمنان چاہیے تو یہاں یہ بھی نشانی کس لئے مانگ رہے ہیں اتمنان مزید کے لئے یقین ہے لیکن تسلی کے لئے جسے کہتا ہے نا ری اشورنس قَالَ آئے تو کہا کہا نشانی تیری کس نے کہا فرشتے نے کہا کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالی کے میسنجر کے طور پر اللہ تُکَلِّمَ النَّاسَ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے ثلاثہ تین لیالن راتیں سویہ لگتار سویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم نہ بیماری نائب یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے اب سویہ کے بھی دو مانے کیے گئے ہیں ایک تو ہے لیالن سویہ یعنی لیالن کی صفت کے طور پر اور دوسری زکریہ علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لئے زکریہ علیہ السلام کی حالت کیا تھی یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے یعنی بغیر کسی بیماری کے عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا بولنا کب بند ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت صدمہ شدید ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاک میں چلا گیا بولنا بند کر دیا کبھی آپ نے دیکھو گا پھر کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں ان کی زبان آنکھ دل دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ غم یا صدمہ یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے فالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے اور کبھی کسی ذہنی یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے صدمی کی وجہ سے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بولنا سکو گے اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے گی تم صحیح سلامت ہوگے سبیہ کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار یعنی تین راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے اور دوسرا کیا کہا گیا کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی صحیح ہوگے لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دوگے اور صرف اللہ کی تسبیح کروگے سورة علی عمران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے سلاسطہ ایامن اللہ رمزہ آیت فورٹی ون میں فخرج علاقوں میں ہی تو وہ نکلے اپنی قوم پر کون زکریہ علیہ السلام کہاں سے نکلے من المحراب محراب سے نکلے محراب کیا ہے محراب کا روٹ کیا پیچھے گزر چکا ہے اس لئے آپ سے پوچھ رہی حیرے بے حرب بحرب کس کو کہتے ہیں جنگ کو تو محراب اسم ظرف ہے جنگ کی جگہ جنگ کی جگہ یہاں حیکل میں کونسی ہو سکتی ہے یعنی عبادت کا یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے یعنی مسجد ہو سکتی ہے یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لئے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں تو یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے مراد اس سے عبادتگاہ یا مسجد یا حجرہ یا بالا خانہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے سورة علی مران میں بھی پڑھا فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّي فِي الْمَحْرَابِ کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ نماز کا وقت تھا تو وہ اندر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریہ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اشارہ کیا ان کی طرف اَوْحَا کا لفظ کس سے نکلا ہے وحی سے وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے خفیہ اشارہ یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے وحی کی نہیں کہنے گے اب ترجمہ یہاں بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اشارہ کیا اب وحی یہ جو ہے یہ سلاسی ہے تین حرف ہیں تو یہ علف کیا ہے زائد زائد ہے تو اس نے اس کو بنا دیا سلاسی مزید یعنی تین میں مزید ایک اور آگیا ہے ٹھیک ہے اَوْحَا کا معنی کیا ہے اشارہ کیا کرنے کے لیے ان کی طرف یعنی اشارہ سے بات کی اَنْكِہ سَبِّحُ سب تسبیح کرو بُکْرَةً وَعَشِيَّ صُبْو اور شام بُکْرَةً سے مراد کیا ہوتی ہے صُبْو کا وقت کب سے کب تک طلوع افتاب سے دوپہر تک یعنی دن کا ابتدائی حصہ یعنی زوال سے پہلے کا اور اشی کہتے ہیں اثر سے مغرب یعنی صُبْ و شام مراد ہے دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو یا یحییٰ اے یحییٰ خُذِلْ کِتَابَ بِقُوَّةً لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قوت کا معنی یہاں پر جد اور اشتہاد ہے یعنی پوری محنت اور مشکت کے ساتھ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّ حکم سے مراد نبوت بھی ہے حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے اور کتاب کی سمجھ بھی اب بعض نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی بعض نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تین سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے یعنی سمجھ چکے تھے اور پھر ظاہر اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا اب اس میں آپ دیکھئے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا پیچھے جا کر دیکھئے شروع پہ فرمانے تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بند زکریہ پر کی اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا ہے یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا ہے کیوں اس کے پیچھے کیا تھا کہ زکریہ علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا پھر زکریہ علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی کیکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے مشن میں میرا مددگار ہو اب آپ دیکھئے کہ وہ خود اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بچہ ابھی تو بچہ ہے اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے یعنی ہم بچوں کو ایسا لات دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں لہٰذا بچوں کے لیے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے دین کے کام کے لیے تو مقصد نہیں ہے کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریہ اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلنے کی کوش کریں گے پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش اور تیسری طرف رب کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی یا یحیہ خبل کتاب بقوہ اے یحیہ کتاب کو مضبوط پکڑو ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں رنگ رنگ کے کھلونے اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلنڈرے پن کا ہی شکار رہتا ہے ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کیا خرید کے دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے ہیں بچوں کا بچپن نہ چینو بچوں کا بچپن نہ رہنے دو کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دوگے بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دوگے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دے رہے اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پال دیں یا یحیہ خبل کتاب بقوہ اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا آئندہ نسلوں کو پکڑیں بچوں کے بچوں کو پکڑیں اور ان پر محنت کریں کیونکہ ہمارا وقت تو لاعلمی میں یا غفلت میں گزر چکا لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو محلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے اور اتا کی تھی ہم نے اس کو حکمت سمجھ بوجھ فیصلے کی قوت کتاب کی سمجھ جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا بچپن میں ہی اور کیا اتا کیا ہم نے اس کو وَحَنَانَن حَنَانَ عَتَا کیا حَنَان کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو نرم دلی کو حنین کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پر کھچ جانا حَنَّا يَحِنُّ سے ہے رحمت شفقت مہربانی مِلَّ دُنَّا اپنے پاس سے اپنی طرف سے یحیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاصتار پر محبت اور سوز اور انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا ایک وافر حصہ عطا کیا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو شروع عمر سے یہ سب کچھ دیا اور اس کے ساتھ یہ کہ دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت دیا وَزَكَاتًا اور زَكَات زَكَات سے مراد یہاں سترائی پاکیزگی اور تزکیہ نفس یعنی یہ نہیں کہ صرف باہر کی محبت بلکہ اندر کی پاکیزگی بھی تھی دل کے بھی اچھے تھے اندر باہر سے اچھے تھے کیونکہ اگر دل میں تڑپ نہیں ہو یا دل میں کسی کے لیے میل ہو اور بغض ہو نفرت ہو عداوت ہو تو زبان سے اگر آپ محبت کا اظہار کریں تو وہ کیسے لگتا ہے آپ سب انسان ہیں اور آپ بھی دل اور نظر رکھنے والے ہیں لوگوں کے روئیوں کو خوب اچھی طرح محسوس کر جاتے ہیں آپ بچے محسوس کر لیتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت بچے کو کوئی ایک اٹھائے تو وہ دوڑ کے جاتا ہے دوسرا اٹھائے تو رونے لگ جاتا ہے کس چیز کا فرق ہوتا ہے روئیہ کا فرق ہوتا ہے یا وہ اندر سے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسرے کو کھیجتی یا رپلس کرتی ہیں دور ہٹاتی ہیں تو یہیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر کی خوبصورتی بھی دی یعنی زکاة سے مراد یہاں تذکیہ اور ظاہری بھی صفائی اس میں شامل ہو جاتی ہے لیکن عموماً جب تذکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ باہر سے زیادہ اندر کی طہارت کے لیے آتا ہے کیا؟ کتاب کتاب کی سمجھ حکم حنان اور زکاة وَكَانَ تَقِيَّ اور وہ متتقی تھے تقیہ تقویٰ والے تھے یہ بھی صفت مشبہ کا ہی سیغہ ہے یعنی اللہ کے متی فرما بردار اللہ سے ڈرنے والے آپ دیکھئے کہ ظاہر اور باطن کا فرق جب ہی کم ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو وَحَنَانَ مِلَّ دُنَّا وَزَكَاة وَكَانَ تَقِيَّ وَبِرَّمْ بِوَالِدَي اور انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا رشتہ کہ وہ اپنے والدین ان کا بہت خیال رکھنے والے تھے بر کلس بحر کے مقابلے میں ہوتا ہے خشکی کے لئے تو وسیع پیمانے پر نیکی کے لئے بر کلس آتا ہے اور بر رن یا بمانہ بار رن ہے یعنی نیکی کرنے والے نیکی کی طرف مائل اسی سے لفظ حج مبرور بھی ہے مبرور یعنی ایسا حج جس میں انسان ہر وقت نیکی کی طرف ہی مائل رہا اور گناہوں سے بچتا رہا وہ سب سے زیادہ اپنے ماباپ کا خیال رکھنے والے تھے ہر دم ان کے ساتھ نیکی کرنے والے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا اور نہ تھے وہ سرکش جببار کا لفظ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں عَسِيَّا نافرمان اب یہ بھی صفت مشبہ کا سیغہ ہے تو ایک ہوتا نا عَسِي گناہگار اور ایک ہے عَسِي بہت زیادہ گناہگار اسی لئے ترجمہ کیا ہو رہا ہے صرف نافرمان نہیں ہو رہا بڑا نافرمان اور نہ تھے وہ سرکش اور نافرمان اب کچھ مصبت صفات کا ذکر کیا اور کچھ منفی صفات کی نفی کی مصبت صفات کا اس بات کیا اور منفی صفات کی نفی کی کیا تھے وہ اور کیا نہ تھے جو خوبیاں ان کی تھی ایک طرف وہ بتائی گئیں اور دوسری طرف جن خرابیوں سے پاک تھے وہ ان کا ذکر کیا گیا اور دو بڑی چیزوں سے وہ بلکل بری تھے نمبر ایک سرکشی کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈومینٹ نہیں کرتے تھے زور زبردستی نہیں کرتے تھے جببار وہ ہوتا نا جو دوسروں کے اوپر جبر کرے دوسروں کو مصیبت میں ڈالے پیار محبت سے کام کرانے والے تھے دوسروں پر سختی کرنے والے نہیں تھے دوسروں کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کے نافرمان عسی عین سعاد یہ سے تو یحیع علیہ السلام بھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلامتی ہو اس پر ہر دکھ سے محفوظ رہے یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے دنیا میں آئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ فوت ہوں گے دنیا سے جانے کے وقت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ تین مواقع بہت وحشت کے مواقع ہوتے ہیں یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم روتا ہے کیونکہ نو مہینے کا عرصہ اس نے ایک تنگ تاریخ جگہ میں گزارا ہوتا ہے ایک خاص ٹمپریچر کے اندر جو ہی وہ باہر آتا ہے ایک وسیع عریض دنیا میں تو یہ ایک گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے اسی طرح جب انسان واپس موت کے موہ میں جاتا ہے قبر میں اترتا ہے تو پھر وہ ایک تنگ تاریخ گوشے میں چلا جاتا ہے قیامت کے دن پھر قبریں پھٹیں گی اور دوبارہ اٹھے گا ایک اور وحشت کا وقت ہوگا لیکن یحیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر ہر وحشت سے ہر دکھ سے محفوظ وَسَلَامُنَا عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَ وَيَوْمَا يَمُوتُ وَيَوْمَا يُبْعَثُ حَيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور ذکر کرو کتاب میں یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا اِذِن تَبَدَتْ جَبْ وَوْا الَغْ هُوِي نُون بِدَال مِنْ اَحْلِهَا اپنے گھر والوں سے مَكَانًا شَرْقِيًا مشرقی مقام پر مشرقی گوشے میں یہاں پر حضرت مریم کا اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آ رہا ہے اور اس کا کچھ تفصیلی ذکر ہمیں ملے گا اور اس واقعہ کا آغاز ہوتا ہے حضرت مریم کے اپنے گھر والوں کو اہل و ایال کو چھوڑ کر ایک الگ گوشے میں جا بٹنے کا اور یہاں چونکہ اس گوشے کا ذکر کیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہے تو کس چیز سے مشرق کی جانب یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اسی لیے جو بیت المقدس کے قدیم نقشے ہیں ان میں ومن کوٹ جو ہے وہ اس کے مشرقی جانب دکھایا جاتا ہے اور عیسائیوں کے لیے قبلے کا بھی رخت ہے وہ مشرق بتایا جاتا ہے جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْزِ تو حضرت مریم جو تھی گھر والوں کو چھوڑ کر مشرقی حصے میں چلی گئی تاکہ عبادت یک سوئی سے کر سکیں فَتَّخَدَتْ پھر اس نے بنا لیا مِن دُونِهِمْ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے الیہا اس کی طرف روحنا اپنی روح کو اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف اور ان کو روحنا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی اضافت کی تو یہاں پر اس سے مراد ان کی تعظیم اور ان کی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام عالی شان فرشتے ہیں فَتَّمَثَّلَ تو صورت پکڑی لَهَا وَاسْتِ اس کے کس نے صورت پکڑی جبریل علیہ السلام نے کس چیز کی صورت بشرا ایک انسان کی سویہ درست بے عیب جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا قالت کہنے لگی اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَان میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی مِن کا تُجھ سے اِن كُن تَتَقِيَّ اگر ہے تو خدا خوفی رکھنے والا مُتتقی یعنی میں یہاں سب سے الگ ہو کر بیٹھی ہوں تو تم کہاں سے آگے یہ انہوں نے کیوں کہا کیونکہ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ کون آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی ایک نظر ماننے کے ذریعے وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں اور زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے تو اس کے بعد جب وہ جوان ہوئیں تو یہ واقعہ پیش آیا قَالَ وہ بولے کون جبریل علیہ السلام اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بے شک میں پیغامبر ہوں تیرے رب کا یہاں رسول عام استلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا لفظی معنوں میں یعنی پیغام لائیا ہوں میسج لے کر آیا ہوں لِأَحَوَلَكِ تَاكَ تُجھے بَخْشُ عطا کروں وَاوْ هِي بے اس کا روٹ ہے وَاوْ هِي بے دو چشمی ہے جو ہے جس لفظ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کی صفت وحاب بھی ہے تاکہ میں تجھے بخشوں یا انعیت کروں غلامن لڑکا زکیہ پاکیزہ یعنی میرا یہاں آنا اپنی مرضی سے نہیں کسی برے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں ہے اور وہ کیا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں قالت وہ کہنے لگیں اَنَّا يَكُونُ لِي غلامن کہاں سے ہو سکتا ہے کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے غلامن کوئی بیٹا یہ بھی حیران ہوئی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بغیر باپ کے کس طرح بچہ ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِ اور نہیں شوا مجھ کو میم سین سین مس بشرن کسی انسان نے اور یہاں عام معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا مراد ہے شادی کے بعد چہر اور بیوی کا تعلق وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا اور نہیں ہوں میں کوئی سرکش عورت بدکار عورت یعنی میرا کسی مرد سے نہ تو نکاح کے ذریعے اور نہ بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم ہوا ہے تو نکاح کے ساتھ تعلق کے لیے لفظ استعمال ہوا يَمْسَسْنِ بَشَر اور بغیر نکاح کے بغیہ یعنی زنا کے لیے تو میرا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں قَالَ کہا جبریل علیہ السلام نے قَزَالِ کی اسی طرح قَالَ رَبُّ کی کہا ہے تیرے رب نے هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُن کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے یہ وہی بات ہے جو پیچھے زکریہ علیہ السلام سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ سورة عالِ عمران میں بھی آتا ہے 47 میں قَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُكُمَا يَشَا اِذَا قَذَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ تو یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے وَلِنَّ جَعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو کس کو اس بچے کو کیا بنائیں آیتاً ایک نشانی کس کے لیے لِنَّاس سب لوگوں کے لیے یعنی بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے وَرَحْمَةً مِّنَّا اور بطور رحمت کے ہماری طرف سے یعنی وہ بچہ ہماری رحمت کا ایک نمونہ ہوگا یا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا وَقَانَا اور ہے اَمْرًا ایک کام فیصلہ مَقْدِیَا فیصلہ شدہ تے شدہ یہ ایک تے شدہ بات ہے یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جو ہو چکا فَحَمَلَتْ تو اس نے اس کو اٹھا لیا روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان پر پھونک ماری اور چلے گئے اور حضرت مریم حامل ہو گئی پراغنٹ ہو گئی فَنْتَبَدَتْ بِهِ پس الگ ہو گئی اس کے ساتھ یعنی اس حمل کے ساتھ الگ چلی گئی مَقَانًا قَسِيَّا دُور کی جگہ یعنی حیکل کو چھوڑ کے شہر کو چھوڑ کے باہر چلی گئی قَسِيَّا کا لفظ جو ہے قَاف سواد واؤ سے ہے پیچھا پڑھ چکے ہیں مَسْتَدِ اَقْسَى تو قَسِيَّا دُور ہے لیکن اَقْسَى اور بھی دور یعنی آبادی سے دور دراز مقام پر چلی گئی کیوں؟ اس درست ہے کہ لوگ کیا کہیں گے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ تو لے آئی اس کو دردِ ذِح جَاءَ اور اَجَاءَ میں کیا فرق ہوگا؟ جَاءَ آنَا اور اَجَاءَ لَانَا جَاءَ سلاسی ہے مجرد اور اَجَاءَ کیا ہے؟ مزید زائد ہے تو معنی میں کیا فرق پڑھا؟ جب ہم کہتے ہیں جَاءَ وہ آ گیا اور جب کہتے ہیں اَجَاءَ وہ لے آئے ایک ہوتا ہے خود آنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو لے کے آنا تو کام بڑھ گیا نا تو اب کام بڑھ جائے تو لفظ میں ایک حرف بھی نہ بڑھے تو لے آیا اس کو دردِ ذِح الَا طَرَف جِدْعِ نَخْلَتِ جِزْعِ تَنَ نَخْلَ خُجُورْ کا درخت جب ان کو دردِ ذِح ہوا تو وہ خُجُورْ کے درخت کے پاس آگئیں تاکہ تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں سہارہ لیں قَالَت کہنے لگیں کون؟ مریم علیہ السلام یَا لَيْتَنِي اے کاش کے میں یا کیا ہے؟ حرفِ نِدَا لَيْتَا کیا ہے؟ نیا لفظ ہے آپ کے لئے لَيْتَا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور نِی جو ہے یہ اسم ہے یَا لَيْتَنِي اے کاش کے میں مِتُو میں مر جاتی ماتا یمو تو موت سے مِتُو میں مر جاتی قَبْلَ هَذَا اس سے پہلے یہ انہوں نے کہا ایک تو اس تکلیف کی وجہ سے اور دوسرے آنے والے بچے کے تصور سے کہ اسے لے کے قوم کے پاس کیسے جاؤں گی خوف سے کاش کے میں اس سے پہلے مر جاتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا جائز ہے عام حالات میں تو موت کی دعا نہیں کر سکتے لیکن فتنے سے بچنے کے لئے ایسی آرزو کی جا سکتی وَكُنْتُ اور میں ہوتی نَسِيَن بھولی ہوئی بھولی بسری منصیہ فراموش کی ہوئی اب منصیہ جو ہے یہ نصیہ کی تاقید کے لئے آیا ہے یعنی کاش میں ایسی چیز ہوتی کہ جس کا کوئی ذکر نہ ہوتا کوئی اس کی پرواہ نہ کرتا کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا بولا دی جاتی کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں آنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اننون ہونے کے کہ کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا کیونکہ ان کو نظر آرہا تھا کہ اب یہ بچہ لے کے جب میں واپس پہنچوں گی اور آپ ذہن میں رکھئے ان کی وہ پوزیشن کہ بچپن میں وہ کس طرح پالی جا رہی تھی اور کس طرح وہ عبادت کی طرف مائل تھی اور کتنی وہ نیک نام تھی اور ایک ایسی خاتون اگر اس سے کوئی انیوزیل چیز سامنے آئے تو وہ نوٹسیبل ہوتی ہے پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں عام لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی برا ہوتا ہے لیکن جب نیک لوگ یا بڑے لوگ کو غلط کام کرے تو زیادہ توجہ کے قابل بنتا ہے یہاں اگرچہ وہ پاک دامن تھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی لیکن چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا تو لوگوں کے لئے ناقابل یقین بات تھی اس پر وہ پریشان تھی کہ اب ہوگا کیا تو اس لئے وہ یہ تمنا کر دیں کہ کاش یا تمہیں مر جاتے یا یہ کہ میں قابل ذکر چیز نہ ہوتی کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا پناہ داہا تو پکارا اس کو کس کو؟ مریم کو ہا کی ضمیر مونس کی ضمیر ہے من تحت ہا اس کے نیچے سے قرآن پاک میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے من تحت ہا الانہار ان کے نیچے نہریں ہوں گی اہل جنت کے لئے آتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سخت تکلیف میں ان کے لئے ایک خوشخبری دی اور جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا اور یہاں تحت ہا سمرات پاؤں کی طرف یعنی پائن تیس اللہ تحزنی غم نہ کرو قد جعالہ تحقیق بنایا ہے رب کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے پاؤں کی طرف سریعہ ایک چشمہ سین ریعے سے سریعہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نہر یا چشمہ سریعہ کا لفظ گول ہے کے ساتھ چھوٹے لچکر کے لئے باستعمال ہوتا ہے اس کا معنی چشمہ بھی ہے اور دوسرا معنی سردار اور اگر اس کا معنی سردار کیا جائے تو مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام اور تحت کی سمراد یہ ہے کہ ان کی بلادت ہو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پکارے پیدا ہوتے ہی ماں کو خطاب کر کے بولے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِیَا آئی سمیں پہلے معنی ملے جبریل ہیں پکارنے والے حضرت مریم کو تسلی دے رہے ہیں فکر نہیں کرو غم نہیں کرو اللہ نے تمہارے لئے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے دیکھو تو صحیح تمہارے پاؤں کی طرف ایک چشمہ پھوٹ پڑا جیسے اسمائل علیہ السلام کے لئے زمزم پھوٹا تھا تو غم نہیں کرو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا مت ایسی دعائیں کرو پیکاش میں مر جاتی نہیں اللہ نے زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے پانی دے دیا تمہیں وہ کیا مانگ رہی تھی وہ مانگ رہی تھی اور اللہ نے کیا دے دیا پانی دے دیا بعض وقت وہ چیز تو نہیں ملتی جو انسان مانگتا ہے اس سے بہتر مل جاتی دوسرا معنی یہ کیا گیا نادا ہا عیسی علیہ السلام نے ماں کو پکارا من تحت ہا اس کے پاؤں کی طرف سے یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ تحزنی امہ فکر نہیں کرو دون وری کجعل رب کی تحت کی سریع تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سردار یعنی تیرا ما تحت تیرا بچہ تحت سے مراد یہاں ما تحت بھی کیونکہ اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی ماں تحت ہوتی تو ایک آلی شان بچہ جو ایک سردار ہوگا وہ اللہ نے تجھے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جملہ ہے کتنی دو مختلف معنی نکلتے ہیں وَحُزِّي اور ہلالِ حِزِزِ الَعِقِ اپنی طرف بِجِذِعِن نَخْلَتِ خجور کے تنے کو بے یہاں زائد ہے تاقید کے لیے آئے خجور کا تنہ اپنی طرف مڑو ہلاؤ کیا ہوگا تو ساقت آلی کی گرائے گا تجھ پر رتباً جنیہ خجوریں تازہ چنی ہوئی رتب تازہ فرش خجوروں کو کہتے ہیں اور جنیہ جو ہے جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے چننا پک کرنا فروٹ پک کرنے کے لیے آتا ہے تو جو فروٹ اسی وقت پک کیا گیا ہو وہ کیسا ہوگا تازہ فرش تو اس لیے جنیہ کا معنی تازہ بھی کیا گیا ہے چننا ہوا بھی کیا گیا جو حالی میں توڑا گیا ہو تو تم خجور کے تنے کو ہلاو تمہارے اوپر فرش ڈیٹس گریں گی کھانے کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا اور کھانے کا بھی کر دیا لیکن پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی کہا ہلاو اس کو سبب اختیار کرو اور اس موقع پر خجور جو ہے اس کا کھلانا تکلیف اور رنج اور غم اور فکر پریشانی سب چیزوں کو دور کرنے کا باعث تھا کیونکہ خجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غزائیت رکھی ہے کہ جو ایسی ماں کے لیے بلادت کے بعد ایک بہترین غزہ ہو سکتا اور نہ صرف یہ کہ ماں کے لیے بلکہ بچے کو جو عرب تحنیک کرتے تھے تحنیک کہتے ہیں خجور کو تھوڑا سا موں میں چبا کے اس کو پہلی ڈائیٹ کے طور پر دیتے تھے تو اس کے بھی بہت سے فائدے بتایا جاتے ہیں کہ وہ ایک دم درد کو بھی کم کر دی فکولی پس کھاؤ یا پھر کھاؤ وشربی اور پیو وقری آئینہ اور تھنڈا کرو آنکھ کو کیونکہ آنکھوں کا جلنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آنکھوں کو تھنڈا کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے اسی لئے اب وہ آئی ماسک بن گئے ہیں تاکہ آپ ان کو تھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھا کریں تو فیزیکلی بھی آنکھیں تھنڈی کی جاتی ہیں اور یہاں مراد مانوی طور پر تھنڈی کرنا ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرو کیونکہ ماں کے لئے کھانے پینے سے زیادہ اور دنیا کی اور چیزوں سے زیادہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پینے کا ذکر ہے تو پیچھے سریعہ پھر تشمہ ہی ہو سکتا ہے زیادہ راجح معنی یہی بنتا ہے اسی لئے آپ عام طور پر تفاصیر میں یہی پڑھیں گے وَقَرِّ عَيْنَا اور آنکھیں تھنڈی کرو اور قررن کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قرار استقرار کے موقع پر تھنڈک جو ہے وہ جمعوں کے لئے بھی ہوتی ہے تو قرار ٹھکانا پکڑنا فَإِمَّا تَرَيِّنَّا پھر اگر تم دیکھو تَرَيِّنَّا جو ہے نا یہ اصل میں رعا ہے رعا رعا کا کیا معنی ہوتا ہے دیکھنا بے شک میں نے نظر مان رکھی ہے رحمان کے لئے روزے کی اب ویسے تو کھا پی رہی تھی تو یہ کس روزے کی بات ہے انہیں شروع میں کہا کھاؤ پیو اور پھر کہا روزے کی نظر مان لو تو یہاں مراد چپ کا روزہ ہے کہ بات نہ کرنا کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں تذکیہ کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا فَلَنْ أُكَلِّمَ لِيَوْمَ إِنْسِيَّا پس ہرگز نہ میں کلام کروں گی اُكَلِّمَ کلام سے کاف لامیم کلمہ اسی سے الْيَوْمَ آج کے دن انسی یا انسان کیونکہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے بات سے اب بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ ایک دم ٹوٹ پڑیں اور ترہ ترہ کے سوال کریں اعتراض کریں اب ایسے اعتراضات کے جواب میں اگر وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں اپنی جذبات میں بہرے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں بھی تو وہ کچھ نہیں سننا چاہتے کچھ نہیں سمجھنا چاہتے کچھ نہیں سننا چاہتے ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے خاموش انسان اس وقت بولے جب کوئی دوسرا سننے کو تیار ہو اور اگر کوئی سننا نہ چاہے وہ صرف بولنا چاہے تو پھر آپ کیا کیا کریں خاموش تاکہ کیا نہ ہو جگڑا کہ میں تو روزے سے ہوں مجھے نہیں بولنا وہاں بھی آپ دیکھیں کہ زکریہ علیہ السلام خاموش ہیں اشاروں سے بات کریں تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں تم بھی پڑھو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی انتہائی جذباتی کیفیات ہوتی ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے خاموشی بہتر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج کیا بتایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ چھپ ہو جائے خاموش ہو جائے اسی طرح یہاں پر جب اعتراضات سنو لوگوں کی ترہ ترہ کی باتیں سنو تو جواب میں کیا کرو خاموش بولنا نہیں صفائی نہیں پیش کرنی جواب نہیں دینا کیونکہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی یعنی خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب آپ کی بات دوسرے کو سمجھ نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اللہ تعالی نے اس پوری تعقید کے ساتھ کہ کھاؤ پیو اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا پھر لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس کتنے دن وہاں رہ سکتی تھی آخر تو آنا ہی تھا تَحْمِلُهُ اس کو اٹھائے ہوئے قَالُو وہ کہنے لگے یا مریم اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْعَنْ فَرِيَّ البتہ تحقیق تو لائی ہے ایک چیز بڑی عجیب دوسرا معنی کیا گیا گھڑی ہوئی من گھڑت یعنی یہ حلال کا بچہ نہیں فریع کا لفظ جہاں یہ فیر ہے یہ سے فری الجلد کہتے ہیں کھال کو چیرنا کھال ادھرنا تو فریع اگر کسی بھی شخص کی کھال پڑ جائے یا کسی جانور کی ادھڑی بھی ہو کھال تو کیسا لگتا ہے ایک دم عجیب لگتا ہے جیسے بکرا ہوتا ہے تو یہ اس سے ہے یعنی ایک عجیب چیز نارمل نہیں لَقَدْ جِئْتِ شَيْعَنْ فَرِيَّ یَا أُخْتَ حَارُون اے حارون کی بہن یہاں حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت پہلے گزریں یا تو ان کے اپنے کوئی بھائی تھے یا پھر عربوں میں بھی اور ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ لوگ قبیلے کے کسی اہم شخص کی طرف منصوب ہو جاتے ابھی آپ دیکھیں مختلف ذاتیں جو منی ہیں وہ کس کی نسبت سے ہوتی ہیں اور فادرز میں سے کسی کا نام آگے چل پڑتا ہے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہاشمی بھی کہا جاتا ہے تو وہ کس کی طرف نسبت آپ کے پر دادا کی طرف مثلاً کچھ لوگ انساری کہلواتے ہیں مرزا یہ تو مشہور مشہور ہے نا بس ایسے نام بھی ہوتے ہیں ذاتوں میں کہ جو کسی شخص کے نام سے نسبت ہوتی پیشے کے ساتھ بھی ہوتی والا کے ساتھ جو لگتے ہیں پھلاں والا تو یہاں اختہ حارون سے مراد حارون ان کے خاندان کا ایک اہم شخص بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہی حارون علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے تھی تو ان کی طرف ان کی نسبت کی گئی کہ اے حارون کے خاندان کی لڑکی ما کانا ابو کمرہ اسو ان نہ تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی امرہ ان کیا ہوتا ہے مرد اور امرہتن تیلک جات عورت ما کانا ابو کی نہ تھا تیرا باپ امرہ سو ان برا آدمی وما کانت امو کی بغیہ اور نہ تھی تیری ماں کوئی بدکار عورت یہ بغیہ کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے یعنی تم ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہو تمہارے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے پھر تم نے یہ سب کیا کیا آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو سمجھانا ہو تو عموماً اسی قسم کی بات کی جاتی ہے کہ دیکھو تو صحیح اپنے باپ کو وہ کیا کرتا ہے ماں کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے تو تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو تو گویا یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں ہر معاشرے میں ایک ہی طرح سے ہوتی ہیں اور خصوصاً عدب آداب احترام کی کچھ چیزیں اس طرح ہم بات کریں من کانا جو ہے پھل مہدی گود میں سبیہ بچہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں مہد کا ایک معنی گود ہوتا ہے اور دوسرا معنی پنگوڑا ہوتا ہے بسے کلی دیکھا جائے تو وہ جو پنگوڑا پہلے آپ نے دیکھا لوگ چادر کو چارپائی کے ساتھ بان دیتے تو بلکل اس کی شیپ ایسے لائپ کی طرح گود کی طرح بن جاتی تو وہ ابھی ان کے گود میں ہی تھے اٹھائے ہوئے تھیں پیچھے آتا ہے نا وہ اٹھائے ہوئے آئیں اٹھائے ہوئے تھیں اور یہ بات شروع ہو گئی تو وہ خود تو چپ تھی بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ اس پر چلا اٹھے بچے سے ہم کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے گود میں چھوٹا سا بچہ بول اٹھا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ کَ بَنْدَهُمْ اب یہاں کتاب سے مراد کونسی کتاب بعض کا خیال یہ ہے کہ تورات ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پیٹ میں ہی ان کو تورات دے دی گئی تھی یعنی سکھا دی گئی تھی یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے تورات سکھا دی ہے آتانی اب دیکھیں نا یہ کلام کس وقت ہے جب ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں ہو سکتا ہے چند گھنٹے کے ہو یا ایک آت دن کے ہو تو اس وقت کونسی کتاب دے چکے تھے اللہ تعالی تو اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ سمرات تورات ہے کہ انہیں پیدایش سے پہلے ہی دے دی گئی تھی اسی سے شاہد یہ محابرہ نکلا ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آئے وَجْعَالَنِي نَبِيَا اور بنا دیا مجھ کو نبی اور بعض کہتے ہیں کہ ماضی کا سیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ مجھے عطا کرے گا کتاب اور بنائے گا مجھ کو نبی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کتاب جو پہلے تھی اس کی طرف اشارہ ہے اور نبوت بھی ان کو پیدایش کے ساتھ ہی مل گئی تھی بہرحال یہ دونوں خیالات پائے جاتے ہیں اور اس میں بہت جھگڑے کی بات نہیں بہرحال اللہ نے ان کو یہ سب دیا تو تھا وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا اور بنایا مجھ کو مبارک مبارک کا معنی کیا ہے یہاں فائدہ دینے والا برکت کس کو کہتے ہیں کہ فلان چیزوں برکت ہوگی اضافہ ہوگی خیر ہوگی بھلائی ہوگی تو مبارک کا معنی ہے یہاں فائدہ پہنچانے والا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے بہت فائدہ مند بنایا ہے لوگوں کے لئے معلم خیر مراد ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا لوگوں کی رہنمائی کرنے والا وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُو جہاں بھی میں ہوں میں جہاں بھی ہوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا یہ کتنی زبردست خوبی ہے اور کتنی بہترین چیز ہے وَأَوْسَانِي اور اس نے مجھے تاقید کی ہے بِالسَّلَاطِ نَمَاز کی وَالزَّقَاطِ اور زکاة کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاة اور زکاة پچھلی شریعتوں میں بھی تھی حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آتا ہے کَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاطِ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لئے کہتے تھے مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں رخصتیں ہیں اس میں حالات کے مطابق لیکن فرضیت نہیں ساقط ہوتی وَأَوْسَانِ بِالسَّلَاطِ وَالزَّقَاطِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ اور نیک وکار اپنی ماں کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ نہ تھے کیونکہ یحیل علیہ السلام کے لئے ماں اور باپ دونوں کے ذکر آیا ہے اور یہاں صرف ماں کا ذکر آیا ہے کیونکہ ایس ابن مریم ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا اور نہیں بنایا مجھے سرکش مغرور بدبخت جببار سرکش مغرور اور شقیہ بدبخت نافرمان اور شقیہ کونسا سیغہ ہے صفت مشبقہ اور جببار کس کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر وَالسَّلَامُ عَلَيَّا اور سَلَامتِي ہو مُجْ پر يَوْمَ بُلِتُ جِسْتِن مَا پیدا ہوا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے اُبْعَثُ اٹھایا جاؤں گا حَيَّا زندہ ہو کر یہ وہی بات ہے جو یحیل السلام کے لئے کہی گئی تھی کیونکہ یہ تین موقع زندگی کے بڑے اہم ہیں انسان کی زندگی میں ہم پر ابھی ایک گزرا ہے دو باقی اور جو ایک گزرا وہ تو بچپن کی حالت تھی عالم میں ہوں گے ذالک آئیس ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم قول الحق سچی بات اللذی فیہی امترون جس میں وہ شک کرتے ہیں امترون کا لازج ہے یہ امتراء سے ہے میم رے یہ مریون امتراء کس کو کہتے ہیں بکری کے تھن کو اچھی طرح نچوڑنا اس سے پھر باتوں میں کٹھجتی کرنے کا معنی آیا بات کا بتنگڑ بنانا امترون وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں یا پھر شک کرتے ہیں اوہام اور شک پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے بات کو اس کی اصل سے پھیر دیتے ہیں یہ تھی اصل بات اصل کہانی کہ عیسی علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے سارا قصہ اور اس کی حقیقت تو یہ ہے لیکن لوگ اسے کچھ سے کچھ بنا گئے مَا کَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ نہیں ہے اللہ کے لیے زیبہ یا اس کے شایان شان کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے سبحانہو پاک ہے وہ اِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے اس بات کے سمجھنے میں کیا مشکل ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب فَعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم عیسیٰ علیہ السلام فَعْبُدُوهُ سب اس کی عبادت کرو یعنی میری نہیں کرو مجھے خدا نہیں مانو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے وہ اہدِنَ السِّرَاطُ المُسْتَقِيم جو ہم سب کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یعنی اِيَّا کَنْ عَبُدُو وَإِيَّا کَنْ اسْتَعِيم اہدِنَ السِّرَاطُ المُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ تو اختلاف کیا گروہوں نے احزاب حزب کی جمع ہے گروہ پارٹی اب ان گروہوں سے مراد کون ہے یا تو یہود اور نصارہ ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے کیا اختلاف ہے دونوں کے درمیان یہود کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا تھے اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ولد اللہ تھے اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ ایک 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 ایکسٹریم پر نکل گیا دوسرا دوسری ایکسٹریم پر اور اصل صحیح پوزیشن اور صحیح اتدال کا صحیح راستہ کیا ہے کہ نہ ان کی والدہ کوئی بری عورت تھی وہ کلمہ ایک ان سے پیدا ہوئے تھے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عبداللہ تھے انی عبداللہ دوسرا معنی احزاب کا یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد عیسائیوں کے گروہ ہے کیونکہ تمام نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متفق نہیں بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی تھے جو زمین پر آئے اور پھر واپس چلے گئے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے یعنی نصارہ میں سے بھی بعض لوگ ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں تو یہ ہے وہ اختراف جو لوگوں کے درمیان ہے مختلف گروہوں کے درمیان فَوَيْلُن پس ہلاکت ہے للہ دینہ ان لوگوں کے لئے کفر جنہوں نے کفر کیا کس سے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا مم مشہد یوم عظیم حاضر ہونے سے بڑے دن یوم عظیم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے کیونکہ سب سے بڑا دن وہی دن ہے ایک دن کتنا بڑا ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر کہاں سے پتا چلتا ہے دلیل کیا ہے حدیث کونسی زکاة والی جس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے ان کو حشر کا دن تکلیف اٹھانی پڑے گی جو پچاس ہزار سال کے برابر اب مشہد کیوں کہا گیا شہادت کس کس چیز کی ہوگی کون کون شاہد ہوگا ملائکہ بھی شہدہ بنیں گے انبیاء بھی شہدہ ہوں گے اور ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف یا حق میں شاہد ہوگا بہت بصت ہے قرآن میں لیکن ہمارے دلوں میں بصت نہیں اسمع بہم و ابصر اب یہاں بھی دوہاں نے ایک معنی کیا گیا کہ یہ فعل تعجب ہے کیا خوب سننے والے ہوں گے